مرشک نیوز کرونا وائرس کے سیریس مریضوں کے لیے موثر انجیکشن ڈیکسا میتھاسون کی بڑی تعداد پاکستان سے افغانستان سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی دی جی ہیلتھ لوجستان سبی کے سہراہوں تحصیل لہری تلی دامن کو خجت دامن کو لونی دامن کو اور غازی فارم میں زراف توسی اور پاک آرمی کی مشترکہ آپریشن سے ملک کا خاتمہ کیا گیا ڈی آئی جی کلات خوزدار رینج محمد آغا محمد یوسف نے کہا ہے کہ کلات پولیس کی قربانیوں کی وجہ سے امن قائم ہو گیا ہے بجر دو ہزار بیس اور اکس کے خلاف گزشتہ دن بلوجستان لیبر فیڈریشن میوسیپل ایمپلائیز زلاہ ہرنائی کے جانب سے احتجاجی ریلی اور مظاہرہ ہوا موسیقی 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 ہیلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر وسین بیک ترجمان میڈیا کوارڈینیٹر برائے ڈیریکٹر جنرل ہیلت بلچستان سبائی ہیلت ڈیریکٹر کرونا وائرس سیل بلچستان کی کرونا وائرس اپ ڈیٹ سکریننگ کیے گئے کل لوگی کی تعداد نو لاکھ چھے ہزار دو تھی کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی کل تعداد سنتالیس کرونا وائرس مصبت ریزلٹ کے مریضوں کی کل تعداد نو ہزار چھے سو چونتیس ہے کرونا وائرس منفی ریزلٹ کی تعداد تین لاکھ چار ہزار آٹھ سو چالیس کرونا کے لیے کیے گئے ٹیسٹ کی تعداد پانچ سو اسی اب تک کرونا کے لیے مجموعی ٹیسٹ کی کل تعداد چار لاکھ چار ہزار چار سو چورتر ہے کرونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد تین ہزار چھے سو چورانوے کرونا وائرس سے جنبھاک مریضوں کی تعداد ایک سو چھے کمیونٹی بیس امباد پچاتر ہیں کرونا وائرس کے سیریس مریضوں کے لیے موثر انجیکشن ڈیکسٹا میتھاسون کی بڑی تعداد پاکستان سے افغانستان سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ڈی جی ہیلتھ بلوچستان نے بتایا کہ ائرپورٹ روڈ کوئٹا پر محکمہ سہد بلوچستان کی خصوصی ٹیم نے کاروائی کر کے پچانویں ہزار انجیکشنز قبضے میں لے لیے ڈی جی ہیلتھ بلوچستان ڈاکٹر محمد سلیم عبدو نے بتایا کہ کانویڈ نائنٹین کے سیریس مریضوں کے لیے تجویز کرتا انجیکشن کوئٹا سے افغانستان سمگلنگ کیا جا رہے تھے سیکریٹری سہد بلوچستان دوستین خان جمال دینی اور ڈی جی ہیلتھ کی ہدایت پر چیف ڈراغ انسپیکٹر سربر خان اور ڈیپٹی ایڈمین ڈائریکٹر ڈاکٹر نسیم خان نے ائرپورٹ روڈ پر کاروائی کر کے پچانویں ہزار انجیکشنز برامت کے لیے ہیلتھ سرویسز کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ڈراغ مافیا کے خلاف کاروائی جاری ہے سمگلنگ کی جانے والے انجیکشن بلوچستان ہی نہیں بلکہ پاکستان کے ہزاروں سیریس مدیسوں کے لیے کافی ہو سکتے ہیں سبی کے سہراؤں تحصیل لہڑی تری دامن کو خجک دامن کو لونی دامن کو اور اخغازی فورمز میں زراد توسی اور پاک آرمی کی مشترکہ آپریشن سے ملک کا خاتمہ کیا گیا جن میں رہنمائی کرنے والے زراد افسران جیپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر ایاز لشاری، زراد افسر خدا بکس اور فیل اسسسٹنٹ محمد انور لیاقت علی، نظر محمد اور عبدالحافظ کی سربراہی میں سپریے ہوئی فضائی اور زمینی سپریے سے اٹھائیس سو ہیکٹر علاقے پر ملک کنٹرول کیے گئے اور تین لاکھ تین ہزار تین سو بیس ہیکٹر علاقے کا سروی کیا گیا چلتے ہیں ڈسٹرکٹ ہرنائی جہاں سے ریپورٹر کے مطابق بجر دو ہزار بیس اور اکس کے خلاف گزشتہ دن بلوچستان لیبر فیڈریشن میونسپل ایمپلائیز زلہ ہرنائی کے جانب سے احتجاجی ریلی اور مظاہرہ ہوا ریلی کے شرکہ میونسپل کمیٹری سے پریس کلب آئے وہاں احتجاجی مظاہرہ کیا ریلی اور مظاہرے میں بلوچستان لیبر فیڈریشن ایمپلائیز پیرا میڈیکل سٹاف فیڈریشن محکمہ لائپ سٹاک محکمہ زراد بی انجار اور تحریک استحقام پاکستان کے عدداروں اور ملازمین نے بھرپور شرکت کی انہوں نے کہا کہ بجر دو ہزار بیس اور اکس بجر کو مزدور دشمن بجر کرا دیتے ہیں نامنظور کے نعرے لگاتے ہوئے ان کا مطالبہ تھا کہ مزدوروں کو مہنگائی کے تناسب سے سو فیصد تنخواہ میں اضافہ کیا جائے اور تمام ڈیلی ویجز ملازمین کو فوری طور پر مستقل کیا جائے حالیہ بجر مزدوروں کے ساتھ سراسر زیادتی کے مترادف ہے ریپورچر بلال ترین کے ساتھ مشرق نیوز ڈسٹریکٹ ہرنائی مزدور قاتل بجر لا ہے سبائی حکومت دی آئی جی کلات قزدار رینج محمد آغا محمد یوسف نے کہا ہے کہ کلات پولیس کی قربانیوں کی وجہ سے امن قائم ہو گیا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے پولیس تانہ صدر کلات میں نئی تعمیر شدہ امارت کے افتتاق کے موقع پر میڈیا انمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ایس پی عبدالحاک امرانی ڈی ایس پی حلام حسین باجوا ایس پی لیگل منظور احمد منگل ایسے چو حبیب نچاری ایڈیشنل ایسے چو نظیر احمد امرانی اور دیگر پولیس افسران اور اہلکار بھی موجود تھے ڈی آئی جی پولیس کلات رینج آغا محمد یوسف نے کلات پولیس تانہ کی نئی امارت کا معاینہ کیا اور اس کے مختلف حصے دیکھیں انہوں نے پولیس لائنس کا دورہ بھی کیا اور یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور اسلحہ خانہ کا بھی معاینہ کیا اس موقع پر پولیس کے چاکو جوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی انہوں نے مزید بتایا کہ کلات ایک بہت خوبصورت شہر ہے اور یہاں کے لوگ پرامن اور پولیس سے بھرپور تعاون کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ بلوجستان میں آج امن ہے اس کا کریڈٹ پولیس لیویز اور دیگر سکیوٹی اداروں کو جاتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امن و آمان قائم کرنے کے لیے اپنی جانے قربان کرنے والے کلات پولیس کے شہدہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ڈی آئی جی کلات اور خوزدار رینج محمد آغا محمد یوسف نے کہا ہے کہ کلات پولیس کی قربانیوں کی وجہ سے امن قائم ہو گیا ہے کلات پولیس کی کارکردگی دوسرے علاقوں سے بہت بہتر ہے اور کلات پولیس نے سب سے زیادہ اشتہاری ملجمان ان کو گرفتار کر کے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ پیش کیا ہے جن پر میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں شہری پولیس کی بہترین کارکردگی پر پولیس کی حوصلہ افضائی کریں نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایجڈی ڈٹی وی اور دیکھتے رہے ہیں مشرک نیوز موسیقی